بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں مدسور بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر اسلام دوستو ہم نے جو ایک نئے سیریز سٹارٹ کی تھی چائنیز لینگویج سیکھنے کے لیے اس کا سٹارٹ ہم لے چکے ہیں لیسن نمبر ون سے اگر کسی دوست نے ابھی تک لیسن نمبر ون نہیں دیکھا تو سب سے پہلے لیسن نمبر ون سننا انتائی ضروری ہے جس کی وجہ سے آپ کو لیسن نمبر ٹو یا نیکسٹ آنے والے سیریز جو ہوگی نیکسٹ آنے والے جو بھی آپ کے پاس لیکچر ہوں گے وہ سننے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی چلیں بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے چائنیز لیسن نمبر ٹو کا آغاز لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آپ کے لیے لیسن نمبر ٹو تیار کیا ہے میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو آسان سے آسان میتھڈ کے ذریعے سے سکھایا جائے جی کل ہم نے جو پڑا تھا فور ٹونز یعنی کہ چائنیز سیکھنے کے لیے چار لہجے استعمال ہوتے ہیں وہ فور ٹونز کہلاتی ہیں جیسے اور ہم اس کو سیکھنے کے لیے چائنیز سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم ہن یو پھن ین کو سیکھتے ہیں بسیکلی ٹھیک ہے چلیں آج کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس پھن ین سیکھنے کے لیے انگری انگلیش کے حروف تحجی جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے آپ کے سامنے نظر آرہا ہے اے بی سی ڈی ای تو اس میں یہ سارے چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ایک جو ہم نے کل پڑھ لیا ٹونز دوسرا ہمارے پاس ہے انیشیل تیسرا ہمارے پاس ہے فائنل انیشیل فائنل اور ٹون پھن ین جو ہے وہ ان تینوں میں تشکیل دی جاتی ہے ٹھیک ہوئی ہے دوستو اب انیشیل کیا چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں انیشیل ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں جیسے یہ بی پی ایم ایف ڈی ٹی این ایل جی ک ایچ جے کیو ایکس زیڈ ایچ سی ایچ ایس ایچ آر زیڈ سی ایس اور وائ اور و یہ ہمارے پاس انیشیل کہلاتے ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے بلکل نہیں پڑھنے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے اور چائنیز میں اس کی پروننسییشن کیا ہے اس کو پروننونس کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیسن نمبر تھری میں سیکھیں گے اور جب آپ لوگ ان الفاظ کو سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے چائنیز زبان کے جو الفاظ لکھے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کو یہ پچھلے لیکچر اور یہ وارا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا لیسن نمبر تھری سمجھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ چائنیز لکھی ہوئی کو خود پروننونس کر سکیں گے آپ کو اگر ان کے معنی میننگ مطلب نہیں پتا تو بھی آپ اس لکھی ہوئی پھنی ان کو پڑھ سکتے ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی کیونکہ ابھی آپ کو ہم نے الفاظ تو ایسے پڑھے نہیں جو ہم نے یاد نہیں کیے تو ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں تو جب ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کے لئے ابھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ آنے والی لیکچرز میں اس کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو جی ہمارے پاس یہ انیشیل الفاظ جو تھے ان کی تعداد ہمارے پاس ٹونٹی سکس ہے یعنی چھبیس اور فائنل ہمارے پاس کچھ الفاظ موجود ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں جیسے یہ آپ کے پاس جیسے انگلیش میں وہ ہوتے ہیں وول اے ای ای او یو دیکھیں جی اے ای ای او یو یہاں پر ایک اور یو بھی دو اوپر نکتے لگی ہوں یہ فائنل ہے اور ان کی تعداد سکس ہے بسیکلی ان کو ملا کر آگے یہ والے الفاظ بنتے ہیں یہ والے اے آئی اے آئی یو آئی دیکھیں اوپر والے لفظ ایک دوسرے کو ملا کر اوپر والے جو چھے لفظ ہیں وہ ایک دوسرے کو مکس کر کے ملا کر یہ چیز فائنل کے الفاظ تیار ہو رہے ہیں مارے پاس ٹھیک ہوگی دی انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچر میں ہم استعمال کریں گے ان کے کمبینیشن بلکہ ان کو پرناؤنس کرنا سیکھیں گے کہ ان کو پرناؤنس کیسے کرنا ہے ایک ایک لفظ کو پرناؤنس کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی دی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور لیکچرز کو میرے ساتھ مل کر ضرور ریوائز کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے لیکچرز میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اوکے دی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے مشورے جو ہیں وہ بھی دیں اور جو آپ کو مسائل پیدا ہو رہے وہ بھی بتائیں انشاءاللہ سب پر توجہ دی جائے گی اور آپ کو بروقت اس کا ریپلائی بھی دیا جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا جی اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا